یاد آئیت ہے مہا لکشمی نمستبھیم نمستبھیم سریشوری حری پریئے نمستبھیم نمستبھیم دیانی دھی کالی کالی مہا کالی کالی کے باپ ناشنی کھڑگا ہستے منڈ ہستے کالی کالی نمستبھیم دیو رادہ ٹوشٹ کی طرف سے ستیوانی کی پرستودی منش جب زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ سے پیسے ریت کی طرح فسلنے لگتے ہیں دن سمپتی جمین جائدہ سونا چاندی سب ہاتھ سے نکلنے لگتا ہے یا کئی بار نکل جاتا ہے تو اس کے بعد میں وہ عشور سے صرف موت مانگتا ہے پندو عشور اس کو موت بھی نہیں دیتا ہے اس کے پیچھے کا صرف ایک ہی کارن ہوتا ہے کہ اس کے پچھلے جنم میں کیے گئے پاپ کرم کے کرموں کا فل اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلط ویوہا ہو جانے سے جس کنیا سے ویوہا ہوتا ہے وہ کنیا آ لکشمی کے روپ میں اتپن ہوئی ہوتی ہے مول میں اتپن ہوئی ہوتی ہے گنڈ مول میں اتپن نکشتر میں اتپن ہوئی کنیا سے ویوہا کرنے پر کہ پریوار میں کسی نے کسی کی مرتیو اوشی ہوتی ہے اور کئی بار برباد بھی ہو جاتے ہیں چندر گرہن میں اتپن ہوئی لڑکی سے ویوہا کرنے پر آپ کو مانسک پاگلپن اس کو سیم کو بھی ہوگا اور آپ کو مانسک تراش اوشی ہوگا اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ منوشی کی عمر ہو جاتی ہے پچاسی سال جی رہاں نبی سال تک جی رہے ہیں ایک سو پاس سال تک جی رہے ہیں بستر پہ پڑے ہیں نہ کوئی شگر کی بیماری ہے نہ کوئی بی پی کی بیماری ہے پر انتو پھر بھی کسٹو بھوگ رہے ہیں ایسے بھی دیکھنے میں آیا ہے اور سننے میں بھی آیا ہے کہ پریوار والے عشور سے سے بار بار ایک ہی چیز مانگتے کہ بھگوان ان کو اٹھا لے پر انتو ان کو وہ بھی نہیں اٹھانا ہوتا ہے کیونکہ عشور کہتا ہے کہ جو کرم کر کے آیا ہے جیسے کرم کر کے آیا ہے ویسے فن آپ کو بھوگنا ہی ہے یدی بستر پہ آپ گندگی کر رہے ہو تو آپ کو کرنا ہی ہے اور جتے دن جندہ رہنا ہے جندہ رہنا ہے چاہے آپ کی آنکھیں چلی گئی ہو اندھے ہو گئے ہو پھر بھی منوش کی یدی جب تک موت نہیں آتی ہے اس کی شریر سے آتما نہیں نکلتی ہے اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ منوش موت کیوں مانگتا ہے سب سے پہلے مرتیو اس لئے مانگتا ہے کہ جب اس کا سب اپنے سے جب سب سے زیادہ سگا منوش یہ جس کو سب سے زیادہ پریم کرتا وہ اپنے ہاتھ سے چلا جاتا ہے یعنی کہ یا تو دھن سمپنتی ہاتھ سے چلی جائے یا پھر پتنی مر جائے یا کوئی بستری ہے تو اس کا پتی مر جائے یا پھر جس بچے وہ سب سے زیادہ پریم کرتے ہیں جس کے لئے وہ غلط کام کرتے ہیں وہ بچہ ہی مر جائے تب بھی وہ منوش سے سب پھر اس سمیں موت کی بھیگ مانگتا ہے پنشور وہ موت کی بھیگ بھی نہیں دیتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے تو بہت سے منوش اتنے ناشتک ہوتے ہیں کہ وہ شروع کے پراربد کرم تک ویوہا ہونے تک نشور کو نہیں مانتے ہیں اور ویوہا کے بعد اس اس طریقے کہنے پر یا اس طریقے کہنے پر پروش یا پروش کے کہنے پر اس طریقے بھگوان کو ماننے لگتی ہے پر تو کچھ سمیں پشاہ جب گرہ نقشتر واپس اپنی کروڑ بدلتے ہیں تب وہی جو آستک تھا ناسٹک بناتا وہی پھر سے آستک بن جاتا کیونکہ اس کے پر کسٹ آنے لگتے ہیں سمیں پریورتن اوشہ ہوتا ہے سمیں کسی کے لئے نہیں رکھتا ہے گرہ نقشتر کسی کے لئے نہیں رکھتے ہیں جیسے ہی خراب سمیں آئے گا واپس آپ کو کسٹ کی پرابتی اوشہ ہوگی تو سمیں جب اپنی کروڑ بدلتا ہے پھر جب کسٹ کی پرابتی ہوتی ہے تو گھر کے اندر پوجھنے والے سبھی دیوی دیوتاؤں کو تشویروں کو کو جا کر کے سمدر میں فیق دیتا ہے یا ندی تالہ میں بھی سرجن کر دیتا ہے یا پھر کسی بھی پیڑ کے نیچے جا کے رکھ دیتا ہے گھر کے اندر کوئی بھگوان نہیں ہونا چاہیے ایسے بھی منوش دیکھے ہیں بھگوان کہتا میں نے کیا کرم کیا کہ تُو نے مجھے گھر سے وہاں نکال دیا تو پیچھلے جنب میں جیسا کرم کر کے آئے ویسا فل میں دے رہا ہوں اور اس جنب میں جو آپ کرم کر رہا ان کو بھوگتے ہوئے ویسا فل اگلے جنب میں ملنا ہے یا تُو نے مجھے بے گھر کیا ہے تو میں بھی تجھے اگلے جنب میں بے گھر عوش کر ہوا تو ان منوشوں کے ساتھ میں اگلے جنب میں سمپتی جمین زیادہ سب بھی جاتی ہے اور وہ بے گھر ہو جاتے ہیں یا کوئی بھوکم پاتا ہے کوئی تُوفان آتا ہے یا پھر کوئی ندی میں بار آ جاتی ہے جس کی ویسا انہیں بے گھر ہونا پڑتا ہے اس لئے کچھ ایسے کرم مت کرو جس سے آپ کو کسٹ کی اتپتی اگلے جنب میں ہونے والی ہے پچھلے جنب کے کرم کو بھوگتے ہوئے اس جنب میں اچھے کرم کرو تو اگلے جنب آپ کا اچھا ہونے والا ہے تو پھر آپ کو بھگوان سے موت کی بھیق نہیں مانگنا پڑے جائے ماہ